اسلام علیکم دوستو آج آپ کی پیشہ خدمت ہے 5 کلو وات آن گریڈ سولر سسٹم کا پرائس پریک ٹاؤن یا آپ سمپلی پرائس انیلیسس کہلیں اس کو اور اس میں ہم بات کریں گے کہ آن گریڈ سولر سسٹم کے اندر آپ کو کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہیں اور کون سی کمپنیز کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور ان کا سب سے لیٹسٹ پرائس انیلیسس یا پرائس پریک ٹاؤن کیا چل رہا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کافی زیادہ لوگ سولر سسٹم لگوانے میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہ ڈیفرنٹ کمپنیز سے جب کوٹیشنز لیتے ہیں تو اس کے اندر جو پرائس مینشن ہوتی ہے وہ کافی زیادہ انریالیسٹک ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو لوکل مارکٹ سے کمپیر کریں تو اس میں کافی زیادہ ڈیفرنس پایا جاتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پرائس کے بارے میں اور کمپنیز کے بارے میں اور جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں آن گریڈ سولر سسٹم کے اندر اس کے بارے میں آئیڈیا ہو سکے سب سے پہلے تو ہم سولر پینلز کی بات کر لیتے ہیں اگر جن کو کمپنی اور اس کا سب سے لیٹیسٹ جو سولر پینل ہے اینڈ ٹائپ کا اس کو لگایا جائے تو اس کی جو ریٹنگ مارکٹ میں آج کل اویلیبل ہے وہ 580 وات کا پینل اویلیبل ہے اور ہمیں وہ نائن پینلز ریکوائیڈ ہوں گے نائن کو سمپلی آپ 580 سے ملٹیپلائے کریں تو تقریباً 5.2 کلو وات تقریباً یہ ریٹنگ بن جاتی ہے تو یہ تقریباً آپ کو 2,81,880 روپیز کا اویلیبل ہے یہ آج تقریباً نائن فروری ہے اور تقریباً جو مارکٹ میں اس کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے وہ 54 روپیز پر وات کے حساب سے کوٹ ہو رہا ہے تو میں نے یہ کلکولیشن اس کو مدینظر رکھتے ہوئے کی ہیں اسی طرح انورٹر کی بات کریں تو انورٹر گرو وات اچھی کمپنی ہے اس کا میں آن گریڈ سسٹم لے رہا ہوں اور کنسیڈر کر رہا ہوں اور اس کی ریٹنگ جو ہمارے مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے وہ 10 کلو وات کے اویلیبل ہوتی ہے 5 کلو وات کے اویلیبل نہیں ہوتی ایزیلی تو اس لیے میں 10 کلو وات کا انورٹر یوز کر رہا ہوں اور اس کی جو پرائز مارکٹ میں کوٹ ہو رہی ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے تقریباً اس میں امپورٹنٹ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آنے والی ویڈیوز کے اندر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو انورٹرز کے اوپر بنا رہا ہوں جو کہ جس کے اندر میں کور کروں گا کہ کون کون سے انورٹر بہتر ہے کون سی ریٹنگ ہمیں کنسیڈر کرنے چاہیے اپنے سسٹم کے لیے تو میرے چینل کو پلیز سسکرائب کریں تاکہ آپ کو وہ انفرمیشن بھی مل سکے تو اسی طرح جو فریم سٹکچر کی بات ہے اگر میں سمپل سٹکچر کی بات کروں جو کہ گیلونائز جو ہے وہ سٹیل کا ہوتا ہے تو اگر میں ایل تھری اس کی ٹائپ کنسیڈر کروں ایل تھری کا مطلب یہ ہے کہ ایک پینل ایک جو ہے وہ سٹکچر کے اوپر تین میرے پینل آ جائیں تو میرے تقریباً نو پینل تھے تو تین مجھے ریکوائیڈ ہوں گے اور چودہ گیج کا تقریباً آپ کو دس سے گیارہ ہو دس ہزار روپے کا تقریباً آپ کو مل جاتا ہے اسی طرح ڈسٹریبیوشن باکس آپ کو ریکوائیڈ ہوگا جس کے اندر آپ کے بریکرز اور ایس پیٹیز لگتی ہیں یہ چائنا کا آپ کو مارکٹ میں عام مل چاہتا ہے یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے تقریباً ہزار روپے کا آپ کو اسی لیے مارکٹ میں اویلیبل ہے اب بات کر لیتے ہیں بریکرز اور ایس پیٹیز کی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی سسٹم کے لیے اور یہ آپ کو اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے اس کے اندر میں ایسی ایس ایس پیٹی کی بات کروں گا جو کہ شنائیڈر کمپنی کی مارکٹ میں اویلیبل ہے اور اس کی ریٹنگ تقریباً یہ ہے اور تقریباً آپ کو یہ پنتالیس سو روپے کی ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہے اسی طرح ایسی اور ڈی سی بریکر بھی آپ شنائیڈر کمپنی کے لیں یا چینٹ کے بھی لے لیں وہ بھی اچھی کمپنی ہے لیکن شنائیڈر ایک ریناؤنٹ کمپنی ہے اور یہ جو اس کی اگر آپ اس ریٹنگ کے جو ہے وہ بریکرز لیتے ہیں تقریباً یہ پندرہ پندرہ سو روپے کے آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں یہ ڈسکنیکٹ سوچ کی بات کریں یہ ڈسکنیکٹ سوچ جو ہے وہ یہ ایک گرین میٹر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ گرین میٹر انسٹال کرتے ہیں تو اس سے پہلے ڈسکنیکٹ سوچ لازمی ہوتا ہے یہ آپ کی بیسیکلی جو ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہوتی ہیں لیسکو جو جب کو یہ جتنی بھی ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ آپ نے لگوانا ہوتا ہے اور اس کا ویڈ باکس آپ شنائیڈر کمپنی کیا اگر آپ ڈسکنیکٹ سوچ لیتے ہیں تقریباً کوئی یہ وہ سات ہزار روپے کا آپ کو مل جاتا ہے اور ویڈ باکس وہ آپ کو آٹھ ہزار روپے کا پڑ جائے گا اسی طرح کیبلز اور ڈکٹنگ کی بات کریں جی ایم کی کیبل اگر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور پاپلر کی جو ہے وہ ڈکٹنگ کنسیڈر کر رہے ہیں تو ایسی ڈی سی کیبل اگر آپ کنسیڈر کریں چار ایم ایم کی اور وہ تقریباً آپ کو یہ سارا کام ستائیس ہزار روپے کا پڑ جاتا ہے تقریباً کوئی کوئل آپ کو اگر میں ایک کوئل لے رہا ہوں ڈی سی کیبل کا وہ تقریباً جی ایم کا ٹونٹی ٹو سے ٹونٹی تھری تھاوزنڈ کا ہے اور ایسی اگر ایسی کیبل کے لیے میں اگر ایک کوئل لے لوں یہ میں خاص طور پر ارثنگ کے لیے میں بات کر رہا ہوں اور جو چھوٹے موٹے جو کنیکشنز ہوتے ہیں اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں تو وہ ایک کوئل اگر آپ کنسیڈر کر لیں اور جو ڈکٹنگ وغیرہ آپ کی ہے وہ تقریباً ستائیس ہزار روپے میں آپ کا یہ سارا کام ہو جاتا ہے اسی طرح ارثنگ کی بات کریں ارثنگ بہت امپورٹن ہوتی ہے اے سی ڈی سی دو اگر ارثنگ کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس کا تقریباً خرچہ پچیس ہزار روپے ایزلی مارکٹ والے آپ سے لے لیتے ہیں خاص طور پر یہ ریٹنگ میں نے اس کی منشن کی ہے جب بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی کمپنی سے ارثنگ کروائیں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ ضرور چیک کر لیں کیونکہ اس ویلیو یہ ہی ریکوینڈڈ ویلیو ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوگی تو وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہے اسی طرح میں نیٹ میٹرنگ کی بات کر رہا ہوں کر لیتا ہوں کہ آن گریٹ سولر سسٹم کے اندر نیٹ میٹرنگ لازم و ملزوم ہے ٹھیک ہے جی تو اگر میں کنسیڈر کر رہا ہوں لاہور کے ایریا کو تو تقریبا یہ فائل اور جو آپ کا میٹر ہے اور یہ سارا جتنا بھی کام ہے جو بھی جس کمپنی سے بھی آپ کروائیں گے یہ تقریبا کوئی ایک لاکھ روپے اس کام کے لگتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ میں اس سے زیادہ بھی کوٹ ہو رہے ہیں مارکٹ میں اس سے کم بھی کوٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے ایک راؤنڈ فگر ایک لے لیا ہے تقریبا ایک لاکھ روپے میں آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے اسی طرح انسٹالیشن کی میں بات کروں تو یہ تقریبا کوئی پانچ سے سات ہزار روپے میں انسٹالر آپ سے لے لیتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کی میں بات کروں تو یہ تقریبا کوئی پانچ ہزار روپے میں ہو جاتا ہے یہ جو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرائیس انیلیسز یہ لاہور کے مارکٹ سے آپ کو ایزیلی یہ پرائیسز مل رہی ہیں اور یہ انسٹالیشن اور یہ ٹرانسپورٹیشن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لوکیشن کیا ہے انسٹالیشن پہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پینلز آپس میں کتنی دور ہیں اور آپ کا distribution box کہاں پہ لگا ہے اور یہ سارا کام کہاں پہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور اس کا جو simple panel ہے یا complicated panel ہے structure ہے سوری تو یہ ساری چیزیں اس چیز پہ تھوڑی بہت depend کر رہی ہوتی ہیں لیکن میں rough analysis کے طور پہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارا total بنا ہے یہ آپ کا 5.2 kilowatt on grid solar system کی یہ price آج کی ڈیٹ میں آپ easily market سے لے سکتے ہیں تقریباً کوئی 7 لاکھ اور 25 ہزار روپے میں آپ کا on grid solar system with net metering آپ کو لگ سکتا ہے تو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ میں آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو اسی طرح detail analysis hybrid solar system کا بھی آپ کو بتاؤں گا اور different inverters کے بارے میں بھی اور solar panels کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو detail سے guide کروں گا thank you موسیقی موسیقی موسیقی